اسلام علیکم ایبریون کیا حال چال ہے ٹھیک تھاک ہیں سب Welcome back to my channel کی انگیریشن جہاں آپ کو کلاسز ملتی ہیں میک اپ کی کلاسز پروفیشنل مشٹیک ہو جاتی ہیں میک اپ میں جو جو کرتے دوران بیگنرز ہیں تو آپ نے کس طرح سے کام کرنا آپ کو لائنر نہیں پسند تو آپ کس طرح سے ہائی میک اپ کر سکتے ہو گھر بیٹھے اسان چیزوں سے دو چیزوں سے آپ نے کس طرح سے اچھے سے اچھا میک اپ کرنا ہے آپ کو میک اپ کی ٹپس اور ٹکنیکس دیتی ہوں پروفیشنل میک اپ آرٹس کے اس طرح سے کام کرتے ہیں پولر کے جو بھی سیکرٹس ہوتے ہیں اس کے لئے ہوا مزے مزے کی باتیں اس کے لئے ہوا میک اپ پروڈکس کی نولیج بہت کچھ آپ کو اسی ایک چینل پر ملتا ہے آج ہم کریں گی یہ والا آئی میک اپ اچھی جس میں میں آپ کو فرسٹ ٹائم اس طرح کے فلیکس دکھانے ہیں بتانے ان کے بارے میں یہ کس طرح سے اپلائے ہوتے ہیں ان کو اپلائے کرنے کی بھی ٹرک ہے ایسا نہیں ہوتا بس چیز لی اور لگا لی چاہے وہ کوئی بھی چیز ہے ایک میک اپ آرٹس میں اور ایک گھر بٹے عام انسان میں یہ فرق ہوتا ہے میک اپ آرٹس کو اندر کی ہر بات بتا ہوتی ہے ٹپس بتا ہوتی ہیں ٹرکس اپلائے کرنے کی باتا ہوتی ہیں وہ سب باتیں میں آپ کو یہاں بتاتی ہوں اور وہی سیکرٹس ٹپس اور ٹکس میں آپ کو سب یہاں پہ شیئر کرتی ہوں آج کا میک اپ سٹارٹ کرتے ہیں میں نے بیس پہلے سے فاؤنڈیشن اپنی اپلائے کی ہوئی ہے اپنی آئی بروز پہلے سے بنائی ہوئی ہے کیونکہ میں نے سٹارٹنگ ہنڈرڈ ویڈیوز میں تقریباً سٹیپ بے سٹیپ آپ کو بیس اور آئی بروز کس طرح سے بناتے ہیں سب سکھائے ہوئے ٹک ہے آئی بروز میں بھی چینجنگ آ چکے ہیں انشاءاللہ اس پہ بھی ویڈیو آنے والی ہے آئی میک اپ کرنے کے لئے جو میں آئی شیئیڈو پیلٹ یوز کر رہی ہوں وہ نورمل کومن بلکل بگنرز کے لئے بہت اچھا بہت سارے آئی شیئیڈز جس میں مل جاتے ہیں گلمرز فیس کا مکملی آئی شیئیڈو پیلٹ افورڈیبل اگر آپ کو کوئی بھی افورڈیبل میک اپ پروڈکس چاہیے تو آپ میں ڈسکرپشن بوکس میں لنکڈ ڈالتی ہوں افورڈیبل شاپ کا وہاں سے بائے کر سکتے اچھا یہاں میں جو کلر آپ کو دکھایا میں بلنڈنگ برش پہ لوں گی اور ایز ار ٹرانزیشن شیئیڈ اپنی کریز میں اپلائے کروں گی کریز میں پہلے اپلائے کرنے سے آپ کو آئی بول آپ کا لگ ہو جاتا ہے انر کورنر آوٹر کورنر کا اینڈ کہاں پر آپ نے بنانا ہے آپ کو اپنی جو برو بون ہائی لیٹ کرنی ہے وہ کتنا ایریا رکھنا ہے جب آپ سینٹر میں کلر اپلائے کرتے ہیں آپ کو سب سے پہلے آسانی ہوتی ہے آپ کو آپ کی آنکھ کے سارے انڈ سٹارٹ فیچرز ایجز سب آپ کو کلیر ہو جاتے ہیں کہ آپ نے کہاں پہ کیا کام کرنا ہے ٹھیک ہے ایز ار ٹرانزیشن شیئیڈ میں نے وہ اپلائے کر لیا میرے برش کی اپلیکیشن کا جو رکھ ہے آپ دیکھ لو ڈراؤنڈ میں چل رہا ہے ٹھیک ہے اس طرح ہاں سے یہ میرے برش کا جو اینگل ہے نا وہ یہ ہے جس آئی میں کب میں سٹیٹ رکھ چلنا ہوتا ہے میں آپ کو اس میں بھی بتاتے ہیں جس میں اس اینگل پہ چلنا ہوتا ہے برش وہ بھی اچھا اب میں اس میں سے یہ پرپلیس سا کلر لوں گی اور اس کو اپلیکیٹر سے اپلائے کروں گی اسی گلمرس کے آشیڈو پیلٹ جو اس میں سے لوں گی اپلیکیٹر سے اپلائے کرو فنگر سے اپلائے کرو برش سے اپلائے کرو آپ نے بس دیکھنا ہے کہ جو میرا پیگمنٹ ہونا کلر کا وہ اس طرح سے ہو ٹھیک ہے اپلیکیٹر آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ کو فنگر سے کرنے میں وہ مل رہا ہے آپ کو اپلیکیٹر کرنے سے وہ مل رہا ہے یوز اور اگر آپ کو برش یوز کرنے سے وہ مل رہا ہے اب کریس بن رہی ہے سینٹر میں آپ دیکھو جہاں میں پرپل کا اینڈ ہو رہا ہے نا وہاں پہ ایک کریس بن رہی ہے ایک نیا کلر بن رہا ہے نیچے پیچ کے ساتھ مکس ہو کے تو میں کیا کروں گی یہاں پہ ایک اور شیڈو کریٹ کروں گی پرپل اور پیچ کے درمیانی شیڈ میں ایک اور شیڈو کریٹ کروں گی کہ وہ ایریا میرا ایک نیو ٹون بنے اور وہ اچھی لگے دونوں کے درمیان تو میں اس کے لئے کیا یوز کی ہے ڈاک اورنج کلر تھا اور ایک لائٹ اورنج کلر تھا ان دونوں کو میں نے یوز کر کے جب اس ایریا میں اپلائی کی ہے جو میرے کریس میں ایک نئی ٹون تیار ہو رہی تھی تو اسی ٹون کو میں نے دو کلر کے ساتھ مکس کر کے اچھا سا فریش کلر بنایا جو بہت پیارا لگ رہا تھا دونوں کے درمیان اب میں کیا کری ہوں اگین پرپر کلر لے رہی ہوں کیونکہ جو میرا کریز کا کلر ہے وہ تھوڑا سا چینج ہوئے تو میں نے تو میں نے اب آئی بول کو بھی تھوڑا سا شاپ کرنا ہے اب آپ دیکھو پھر اگین میری جو کریز ایری ہے نا وہاں پہ ایک ڈاک پرپلی سی ٹون آ رہی ہے میں اسی کو ایک سوفٹ کورنر میں لے کے جاری تھی جب میں پیچ اپلائے کرتی ہوں نا تو وہ اور مزے کا وہاں پہ شیڈو بن جاتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں اس کو اوپر کے طرف بلنڈ کر رہی ہوں تو ایک بڑا مزے کا شیڈو کریٹ ہو جاتا ہمیں شیڈو چاہیے ہوتا ہے بلنڈنگ کے اریا میں ہمیں پیگمنٹ نہیں چاہیے ہوتا ہے شیڈو چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جب وہ سوفٹ شیڈوز بنتے ہیں نا تو وہاں پہ جا کے میک اپ کا نا مزے آتا ہے کہ یہ کام ہے دیکھنے والا کرنے والا ٹھیک ہے اب آ جاتی ہمارے اینڈ کورنر کی باری اینڈ کورنر میں نے اپلیکیٹر سے جس شیپ میں میں نے اپنی آنک کی رکھنی ہے اینگل رکھنے میں نے وہ اپلیکیٹر سپلائے کرنا ہے دن اس کو میں برچ سے بلنڈ کر لوں گی ایسا جو بگنرز ہیں ان کو تو سکوچ ٹیپ سے کام کرنا چاہیے لیکن جیسے جیسے آپ کا آہستہ ایسا آپ کو آنک کی شیپ اور آئی سٹائل سب پتہ لگنے لگیں تو آپ اپنے آپ کو نا سکوچ ٹیپ کا محتاج نہ کریں کہ اگر آپ کے پاس سکوچ ٹیپ نہیں ہوگی تو آپ آنک کی شیپ نہیں بنا سک ہوگی ایسا نہیں میں یہی چاہتا ہوں کہ کبھی بھی آپ برشیز کے اپلیکیٹرز کی ٹولز کے محتاج نہ کریں آپ فنگرز کے ساتھ کام کریں فنگرز آپ کی کہیں نہیں رہتی چیز ہمیشہ بھول جاتا ہے انسان کہیں رکھے یا اندھی سپورٹ ملنے رہی ہے کہیں کام کرنا پڑا تو بھی نہیں تو آپ ہر کنڈیشن میں اپنا کام جانا بیسٹ کر سکو تب بھی ہی ہوتا ہے جب آپ ان چیزوں کو اپنے اوپر ہیوی نہ کرو ٹھیک ہے نا کہ اگر آپ کے پاس اپلیکیٹر نہیں آپ کوئی کام نہیں کر سکتے اگر آپ کے پاس سکوچ ٹیپ نہیں تو آنک کی شیپ ہی نہیں بن سکتی ٹھیک ہے باتوں باتوں میں آپ کو بتانا بول گئی میں نے سینڈ اور سنو دونوں شیئر لیئے تھے مکس کر کے میں نے اپنا برو بون کو رینر کورنر کو ہائلائٹ کیا اور اگین جب میں نے بلینڈنگ برش چلایا تو آپ نے دیکھا جو ہائلائٹ تھا اس کا ایج بلکل بلینڈ ہو گیا اب آتی ہے ان کی بار یہ ان کو چنکس بھی بولتے ہیں فلیکس بھی بولتے ہیں فوائل بھی بولتے ہیں یہ بڑی شیپ میں آپ کو ملتے ہیں ڈائیمنڈ شیپ ہوتی ہے ہارٹ بنا ہوتا ہے سٹار بنا ہوتا ہے چھوٹا کرسٹل ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے یہ بہت پیارے لگتے ہیں آنک پر لگے ہوئے ہیں اتنی خوبصورتی ہیں ان میں میں آپ کو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ میک اپ ان میں کر کے دیکھاؤں گی آج جو میں یوز کر ہوں میری بیز ڈاک ہے پرپلی سی ہے تو میں نے اوپر یہ فلیکس اپلائی کرنے ہیں جو تھوڑے سے بریک ہیں اور تھوڑے سے موٹے ہیں چوڑائی میں ٹھیک ہے تو اب ایسا جو ہمارے لیکوڈ گلیٹر ہوتا ہے آپ اس کو ایک ہی ٹون میں اپلائے کر رہے ہیں بس اس کے ایج کو بلینڈ کرنے ہیں ان کو اپلائے کرنے کی ٹرک ہوتی ہے کہ آپ نے ہائلائٹ کی سیری کو کرنے ہیں اگین یہ لوز میں ہے تو مجھے گلو یوز کرنے پڑے گی گلو میں یوز کر رہی ہوں میسٹروز کی سب سے افورڈبل ہے اور سب سے بیسٹ ہے افورڈبل افورڈبل میں یہ بیسٹ ہے اس کے علاوہ نکس کی آتی ہے سب آتی ہیں لیکن وہ تھوڑی سی ایکسپنسیو میں چلی جاتی ہیں ٹھیک ہے اور یہ ان سے زیادہ کوانٹیٹی میں ہوتی ہے اچھا اب آپ نے دیکھنا ہے کہ میں گلو کیس طرح سے پلائے کر رہی ہوں میں اپنی کریس تک جاؤں گی ٹھیک ہے جتنا میرا کریس کہہ رہی ہے یہ یہاں تک میں جاؤں گی اب آپ نیچے کی طرف دیکھو اگر آپ نے لائنر لگانا ہے تو آپ نے وہ ایریہ چھوڑنا ہے لائنر کا جن کے گلیٹر لگنے چاہے وہ چنکس گلیٹر نہیں چاہے وہ بلکل فائن گلیٹر نہیں کوئی بھی گلیٹر ہے ان آئی میک اپ میں ان کا لائنر اچھا نہیں لگتا تو کیا بجاتی ہے آپ اس جگہ پہ گلو بھی اپلائے کرتے ہو گلو کے اوپر جب لائنر اپلائے کرتے ہو بہت بہت ہی اس میں کریس آتی ہے اس کے بغیر اپلائے کرنا اس جگہ پہ آپ نے گلو بھی نہیں اپلائے کرنا اس جگہ پہ گلیٹر بھی نہیں اب جب میں چنکس اپلائے کر رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہو میں بڑے فائنر میں نے جس جگہ کو ہائلائٹ کرنا میں وہاں پہ رکھ رہی ہوں ایک جگہ پہ بہت زیادہ کٹھے بڑے فائنر بھی نہ پڑے ہوں اور ایک جگہ پہ بہت زیادہ چھوٹے فائنر بھی نہ ہو میں نے مکس کام کرنا ہے لیکن جب آپ بوکس میں سے اٹھاتے ہو تو اگ دم سی یا تو زیادہ آپ کے پاس بڑے فوئل لگ جاتے ہیں یا بھریک لگ جاتے ہیں تو آپ نے اپلیکیشن کرتے ہوئے اپنی آنگ کی شیپ کو اپنے ہائلائٹ پرنٹ کو لازمی دیکھنا ہوتا ہے کہ میں نے کون سا ایریا ہائلائٹ کرنا ہے اور کون سا ایریا پہ مجھے نظر نہیں آرہا میں وہاں پہ بڑا فلیک لگوں ٹھیک ہے میں ایسا ایسا کافی ویڈیوز ان آئی میک اپس میں ان فلیکس کے ساتھ فوئلز کے ساتھ یا آپ کہہ لوگ ڈائیمنٹس مطلب بہت سارے نام ہیں چنگ کے ساتھ آئی میک اپ کر کے دکھاؤں گے آپ کو ہر طرح سے آسان طریقہ بتاؤں گی کہ آپ نے کس طرح سے اپلائے کرنے ہیں اس کے بعد لائنر کے بارے آ جاتے ہیں لائنر بلکل آپ پر ریبنٹ کرتا ہے لگانا ہے یا نہیں لگانا بغیر لائنر کے بھی میں نے تین سے چار ویڈیو پچھلے اپلوڈ کر دی ہیں جن کو لائنر پسند نہیں ہے یا جن کو لائنر لگانا نہیں آتا وہ ویڈاوڈ آئی لائنر کس طرح سے کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے انر کانر بھی اگر آپ کی آنگ پہ سوٹ کرتے ہیں تو آپ نے بنانا ہے اگر آپ کے جو انر کانر ہے وہ بہت زیادہ راؤنڈ میں آپ کی آنگ بلکل راؤنڈ میں جا رہے ہیں آپ کو تھوڑی سی کانر چاہیے فرنٹ میں اور آنگ بڑی لگے شیپ میں لگے تو آپ کی مرضی ہے کہ آپ انر کانر بناو کس لینڈ تک بنانے میں نے آپ کو ہر لینڈ بتائی بھی ہے بلکل لائنر کے بغیر کاجل سے کس طرح سے بنانا ہے چھوٹا کانر کس طرح سے بنانا ہے بڑا کس طرح سے بنانا ہے ترچہ کس طرح سے بنانا ہے سب ہی یہ میں نے آپ کو بتائی ہمیں کئی آئی میک اپ میں ٹھیک اگین وہی کلر جو میں نے آپ کو سٹارٹ میں دکھائی ہیں دو سے تین میں نے مکس کیے تھے پہلے کریز میں جو اپلائی کیا اس کے بعد اورنگز لائٹ و ڈاک میں نے تینوں کو مکس کر کے اپنا لوئر لائش پہ بھی اپلائی کرنا ہے کیوں کیونکہ مجھے وہی شیڈ چاہیے جو میرے اوپر کریز میں نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہوگی ہے وہی شیڈو نیچے بھی کرنے پرپل بھی اچھا لگیا ہے اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے تو آپ بالکل پرپل بھی اپلائی کر سکتے ہو اگین آج پھر میں وہی لائشز اپلائی کریں کیوں میرا آج پرپس چینج ہے ٹھیک ہے میں نے آنگ کو ترچھا نہیں دکھانا مجھے اپنے فلیکس کو پوپ آوٹ کرنا ہے انہیں ہائلائٹ رکھنا ہے جو میں نے فوائل اپلائی کیا مجھے انہیں ہائلائٹ رکھنا ہے تو آج پھر میں نے وہی اپلائی کرنی ہے لیکن میرا آج مقصد چینج ہے ٹھیک ہے آج میں نے آنگ کو ترچھا نہیں دکھانا اگر یہ کام بھی اگر آپ کو چاہئے اس چیز کو ہائلائٹ کرنے جو آپ نے آئی بول پر لگائی ہے تو اس کے لئے بھی آپ اس طرح کی الیشز یوز کرو گے اگین مسکارہ میں نے ایسنس کا لگائے انتہا کا تھک ہے انتہا کا ہیوی ہے الیشز کو بہت ہیوی کرتا ہے اور بہت زیادہ ٹائم چل جاتا ہے لیشز اپلائی کرنے کے بعد یہ آپ کے سامنے ہیں آپ دیکھو گئے میرے فوائل نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے اتنی ہیوی میں نے رون میں الیشز اپلائی نہیں کی ہیں کہ میرے فلیکس اتنے مزے کے نہ لگیں مطلب جس چیز کو میں پوپ آؤٹ کرنا چاہ رہی ہوں ہائلائٹ کرنا چاہ رہی ہوں یہاں میں کرنا چاہ رہی ہوں تو میں نے اس طرح سے لیشز اپلائی کیا جہاں میں نہیں کرنا چاہوں گی مطلب اپلائی میں نے فوائل ہی کرنے ہے لیکن میرا مقصد نہیں ہے ان کو ہائلائٹ کرنا تو میں اس طریقے میں بھی میں آپ کو انہی فوائل کے ساتھ دوسری لیشز کے آئی لیشز لگا کے آئے میک اپ کر کے دکھاؤں گی ٹھیک ہے تو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کام کریں گے ایک ہی چیز ہوگی فوائل اسیم ہوگا لیکن ہمارا مقصد چینج ہوگا آئی لیشز کا آئے کی شیپ کا ہر چیز الگ ہوتی جاتی ہے کام الگ ہو جاتا ہے ایک ہی چیز یوز کرنے سے ہم اس کی ٹرک چینج کرتے ہیں اور وہ آپ کو الگ چینج لگ دیتی ہے ٹھیک ہے تو آپ پر ڈیپنڈ کرتا ہے اپنے بلیک کچھل لگانا ہے اگر آنکھ کو پوری شیپ میں لے کے جانا ہے جو آپ نے شیپ بنائی ہے پوری جوائنٹ کرنی ہے فرنٹ سے انڈ تک تو آپ کچھل اپلائے کرو وہ بھی اچھا لگے گا لیکن میں نے آنکھ کو لائٹ رکھنا ہے نیچے سے کیونکہ میرے اوپر فلیکس بہت ہیوی ہیں تو میں نیچے سے آنکھ کو لائٹ رکھنا چاہ رہی ہوں بلکل سموتھ تو میں نے وائٹ کچھل اپلائے کیا ہے آئی میکپ ختم ہو جاتا ہے لیکن آئی میکپ کی ڈیٹیل ختم نہیں ہوتی ابھی بھی یہ بہت کم ہوتا ہے سمجھانے میں کہ میں مجھے دس سے بارہ میرے میں آپ کو امپورٹرٹ سے امپورٹرٹ بات آپ کو بتانی ہے ضروری جتنی بھی ہے لیکن جب آپ فیس آپ کسی سے سیکھتے ہو تو گھنٹے دو گھنٹے بھی کم ہوتے ہیں ایک آئی میکپ کو ایکسپلین کرنے میں ان کی ڈیٹیلز بتانے میں آپ کس جہن سے آپ نے بنایا ہے کس شیپ کو لائنر میں یا آپ نے کیا شیپ رکھی ہے آئی بول کریز بناتے ہوئے کیا شیپ مطلب ہر چیز کی ڈیٹیل بتاتے ہیں دو گھنٹے بھی کم ہوتے ہیں مطلب اتنی گہرائی ہوتی ہے ہر بات میں میکپ آرٹیس کے دماغ میں کتنا کچھ چل رہا ہوتا ہے جب وہ ایک میکپ کر رہا ہوتا ہے میں نے جو بلش کی ویڈیو اپلوڈ کیا میں نے آپ کو اس میں بتایا کہ جب آپ کا میکپ آرٹیس کام کرتا ہے تو اس کے ذہن میں کس کس قسم کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں وہ سب کی ہوتی ہیں جن کو وہ اپنے ذہن میں ایک چارٹ کی طرح سیٹ کر لیتا ہے اور دن وہ کام کرتا ہے ایک فیس پہ اور وہ ایسے بیلنس ہر چیز بیٹھتی ہے کہ کام پروفیشنل لگتا ہے یہ سب باتیں میں نے آپ کو سکھا بھی رہی ہوں کافی حد تک بتا بھی دی اور بہت ساری ابھی بتانے والی ہیں تو میرے ساتھ بنے رہنا یہ ہے میرے کپ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپنا بہت 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 سارا خیال رکھنا اللہ حافظ